السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں نے بنائی تھی رائیس پیپر سے کچھ ریسپیز تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اور ایک بات میں آپ سے کلیر کر دوں لوگ مجھ سے انسٹیگرام پہ اور ٹک ٹوک پر پوچھتے ہیں کہ یہ رائیس پیپر آپ نے کہاں سے لیے ہم لوگوں نے دراز پر سرچیا تو دراز پر رائیس پیپر نہیں ہے جی ہاں دراز پر آپ کو رائیس پیپر نہیں ملیں گے یہ میں نے دوبائی سے مانگوائیتے ہیں اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا ٹک ٹوک پر جب ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو یہ دوبائی کے ہیں رائیس پیپر جب بھی کوئی جاتا ہے میں ان سے مانگوائیتی ہوں میرے جو جان پیچھانوالے ہیں وہ رہتے ہیں وہاں سے لے آتے ہیں یا میرا جانا ہوتا تو میں لے کر آ جاتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں رائیس پیپر سے بننے والی ریسپیز جو آج میں نے بنائی تھی سب سے پہلے میں نے بنائی تھی یہاں پہ رائیس پیپر نوڈلز یہ کافی ٹرنڈنگ میں تھا اور میں نے سوچا اس کو کبھی نہ کبھی ٹرائے کر کے دیکھیں گے فائنالی آج مجھے ٹائم مل گیا اور میں نے اس کو ٹرائے کر ہی ڈالا تو یہاں پر ہرہ پیاز چوب کارلک ریڈ چلی پاورڈر چلی فلیکس تھوڑا سا نمک سفید تل سویا سوس اور ایک چمچ کیچپ اور پھر اس میں میں نے تیز گرم تیل ڈال دیا اور اچھے سے اس کو مکس کر کے میں نے کیا کر رہا اس کو سائٹ میں رکھ دیا اور اس کے علاوہ اور بھی جو پیاز وغیرہ اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سرکہ بھی لوگ شامل کرتے ہیں اور یہاں پر لینے ہیں رائیس پیپر رائیس پیپر کو میں ایک ساتھی اس طرح سے ایک ایک کر کے آپ چاہیں تو گرم پانی میں ڈبو سکتے ہیں ہلکا سا گرم پانی ہے اس کو چند سیکنڈ کے لیے میں نے یہاں پہ کم سے کم دس سیکنڈ کے لیے اس کو دبو کے رکھا پانی کے اندر اور نکال لیا پھر اس کو اس طرح سے اسٹریپ میں کٹ لیا یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جتنا چاہے چوڑا کٹ لیں یا جتنا چاہے اس کو پتلا کٹ لیں تو یہ ریبن جیسے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ساتھ اتنی ساری شیٹس لے لیں یہ میرے پاس کم سے کم پانچ شیٹس ہیں پانچ شیٹس کو لے کر میں نے گرم پانی میں ڈبو دیا کم سے کم پندرہ سیکنڈ کے لیے جتنی زیادہ شیٹس ہوں گی ان کو ٹائم بھی تھوڑا زیادہ ہی لگے گا زیادہ گرم پانی نہیں رکھنا ہے آپ نے اگر زیادہ گرم پانی لیں گے تو اس سے کیا ہوگا شیٹ مرشا جائے گی اور کنٹرول نہیں کر سکتے آپ اچھا جی اس کو بھی میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اور کٹنے کے بعد بس اس کو ڈال دیں گے ہم چلی پیسٹ کے اندر اور خوب اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں دیکھیں دیکھنے میں کتنے خوبصورت سے لگ رہے ہیں جھٹ پٹ سے ہماری رائس نوڈلز بن چکے ہیں چلی اس کو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ اس کو جب میں نے ٹیسٹ کیا نا یقین کریں اس کا ٹیسٹ کافی غزب کا تھا مجھے بہت پسند آیا اور اس کو میں بار بار ٹرائے کرنا چاہوں گی اچھا اس چلی پیسٹ کو میں موموس کے ساتھ بھی ٹرائے کر چکی ہوں پہلے میں نے بنائی تھی یہ ویڈیو ٹک ٹوک پر یہی چلی پیسٹ بنایا تھا اور کافی زبردست موموس اس کے ساتھ لگ رہے تھے اب رائس پیپر سے بناتے ہیں دوسری ڈش جو میں نے ٹرائے کی تھی تو یہاں پہ رائس شیٹ لی اس کو پانی میں بھگو دیا جسے پہلے بھگو دیا تھا اور اس کے اندر رکھ دی چیز یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں چیزی رائس پیپر اور اس کو اچھا اسے فول کر دیں گے آپ چاہیں تو پورا ایک چیز کا پیسز کے اندر رکھ سکتے ہیں چاہیں تو اس طرح سے آدھا رکھ سکتے ہیں زیادہ چیز پسند ہے تو زیادہ رکھ لیں یہ مطلب کہ پورے شیٹ رکھ لیں جو چیز کی ہوتی ہے میں نے یہاں پہ ایک آدھا رکھا ہے یعنی کہ ایک پورے کا بنایا اور ایک آدھے کا بنا لیا تو اس طرح سے بنا لیے اور تھوڑی سی جو ہیں ہم خالی بنا لیں گے اس طرح سے رول کر لیں گے جو رائس کےک ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے چلی پیسٹ اور اس میں ڈال دی کے چپ سویا سوس تھوڑا سو سرکا ڈالائے اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی اور اچھے سے مکس کریں گے اور ہلکا سا نمک ڈال دیں گے زیادہ نمک مت ڈال لیے گا اس کے اندر میں نے صرف ہلکا سا ہی ڈالائے ٹچ کر رہا ہے اور اس میں ڈال دیں گے چیزی رائس پیپر والے رول اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے بس گرم کرنا ہے آپ نے پکانا ہے کہ اندر جو اس کی چیز ہے وہ میلٹ ہو جائے بس اب کیا کریں گے چولہ بن کر لیں گے پلیٹ میں نکالیں گے یہ بھی کافی ٹرنڈنگ میں رہے ہیں چیزی رائس پیپر رول اب تھوڑا سا سپرنگ انینڈ ڈال کے اور تیڈ ڈال دیا میں نے بس اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں اور اس کو میں پہلے بھی ٹرائے کر چکی ہوں ٹک ٹوک پہ اس کی ویڈیو میں نے ڈالی تھی اس کو میں نے رامین کے ساتھ بنایا تھا جو نوڈلز ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں نے بنایا تھا کافی ٹیسٹی تھا یہ بھی اب بناتے ہیں یہاں پہ تیسری ڈش جو میں نے بنائی تھی رائس پیپر سے اسی طرح سے رائس پیپر لیا اور اس کو گرم پانی میں بھگو دیا اور اس میں ڈال دیا موموس والا چکن یہ ہمارے ہاں تیار رہتا چکن آپ چاہیں تو سبزیاں ڈال سکتے ہیں موموس کی ایک سٹفنگ جو ہم رول بناتے ہیں اس کی سٹفنگ آپ ڈال سکتے ہیں بس اس کو فولڈ کرنا ہے اچھے سے جیسے ایک پیٹیز بناتے ہیں اس طرح سے اس کی ایک پیٹی بنا لی اور اس کو دوسری شیٹ میں رکھ دیا رائس پیپر کی بس اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کو بھی اچھے سے فولڈ کر لیں گے اور آپ چاہیں تو اس کو ڈیپ فرائی کر سکتے ہیں میں اس کو شالو فرائی کروں گی تھوڑا سا بس آئل ڈالیں گے پین کے اندر اور اس کو ہم فرائی کر لیں گے یہاں پر اور میں نے اس کو دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں ڈیپ فرائی بھی کر کے کھاتے ہیں تو آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں ویسے میں یہ ڈیپ فرائی کر کے بھی کھا چکی ہوں کافی دیسٹی ہوتا ہے لیکن میں نے جو پہلے بارا کہا تھا ڈیپ فرائی کیا تھا وہ سبزیوں کے ساتھ تھا کافی زبردست دیسٹ تھا اور یہاں پر یہ میں جو چکن والا کھا رہی ہوں پہلی بار ٹرائی کر رہی ہوں تو یہ کافی زبردست دیسٹی ہے آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہو آپ چاہتے ہو اس کو پنیر کی سٹفنگ وغیرہ کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہو تو یہ تھی آج ہماری رائز پیپر سے بننے والی تین ڈیشز ویڈیو اگر اچھی لگئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ